موقع تداروں کے لیے پنجاب کے متعدد شہروں میں سمارٹ لوگ ڈاؤن لاہور ڈیوین گجہوالا حفظ آباد اور ناروال سمیت آرڈ اسلام میں سمارٹ لوگ ڈاؤن کا نفاظ مارکٹے تعلیمی دارے دفاتر بینک تفریح مقامات شادی ہال سینما آسے اتوار تک بند رہیں گے پنجاب میں محولیاتی امرجنسی تک کے تحر دفعہ 144 نافذ ہے پسٹوں کی باقیات پورا کٹ کر جلانے پر مقدمہ درج ہوں گے پنجاب کے مختلف شہروں میں فضاء آلودہ ترین لاہور اور ملتان سر فیرس سوائی دارالحکومت دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں دوسرے نمبر پر مجموعی ائر کوالٹی انڈیکس 428 تک پہنچ گیا دیگر شہروں میں بھی سموک کا راج برقرار بدترین آلودگی سے شہری بیماریوں کا شکار طبی ماہرین کا ماس کے استعمال کا مشورہ حکیم الامت مفقر پاکستان علامہ محمد اقبال کا 146 یومِ ولادت آج حقیرت و احترام سے منایا جا رہا ہے شہر مشرق کے یوم پیدائش پر ملک بھر میں عام تاتیر لاہور میں مزار اقبال پر گارڈز کی تبدیلی کی پروکار تقریب پاک بحریہ کے چاک چوبند دستے نے عزازی گارڈز کے فرائد سنبھال لیے نیحتے فلسطینیوں پر اسرائیلی جاریت جاری حملوں سے عبادت گاہیں اور مساجد بھی محفوظ نہ رہ سکیں خان یونس میں اسرائیلی بمباری سے دو مساجد شہید جبالیا نصیرات اور شاتائی کیمپو میں رہائشی مارتوں کوئی بھی نشانہ بنایا اسرائیلی تیاروں کا طبی سوان کے کافلے پر بھی حملہ تیونی حملوں میں مزید 306 فلسطینی شہید 78 خواتین اور 149 بچے شامل مجموعی طور پر شہید فلسطینیوں کے تداد 10500 سے بڑھ گئی چودہ میں 4880 بچے اور اٹھائی سو سے زائد خواتین شامل 32000 سے زائد زخمی 15 لاکھ شہری بے گھر الکستان بریگیٹ کی اسرائیلی فوج پر حملوں کی نئی ویڈیو جاری غزہ میں داخل ہونے والی سے ہونی فوج کو حماس کے اسکری ونگ الکستان بریگیٹ کی جانب سے سخت مضاہمت کا سامنا جنگ جوہوں کو اسرائیلی ٹینک اور فوجی گارڈیاں کو نشانہ بنا کر تباہ کرتے دیکھا جا سکتا ہے سولہ اسرائیلی ٹینک اور فوجی گارڈیاں تباہ جنگ جوہوں نے اس نائپر اور مختلف ہتھیاروں سے غاسی فوجیوں کو نشانہ بنایا الکستان بریگیٹ کا دعویٰ غزہ میں 33 روز سے جاری اسرائیلی جاریت کے بعد تین روز کی جنگ بندی کا امکان بارہ یرگ ہمالیوں کے رہائی کے بدلے مذاکرات یرگ ہمالیوں میں چھے امریکی شہری بھی شامل تین روزہ جنگ بندی کا مقصد غزہ میں امداد پہنچانا ہے ترجمان حماس حماس اسرائیل میں جنگ بندی کے لیے قطر سالسے کی کوشش کر رہا ہے حماس شمالی غزہ کی پٹی کا کنٹرول کھو چکی غزہ میں مکمل جنگ بندی نہیں ہوگی شہریوں کو جنوب کی طرف جانے کی اجازت کے لیے مخصوص اوقات میں انسانی بنیادوں پر جنگ بندی ہوگی غزہ کے باشندے جان چکے حماس نے علاقے پر کنٹرول کھو دیا اس لیے وہ بڑی تعداد میں شمال سے جنوب کی طرف جا رہے ہیں اسرائیلی فوج کے ترجمان کا دعویٰ غزہ میں انسانی بنیادوں پر جنگ بندی گھنٹوں یا کئی روز جاری رہ سکتی ہے امریکی انتظامیہ کے پاس تنازے کے خاتمے کے بعد غزہ کے مستقبل کا کوئی حتمی حل نہیں ہماری توجہ غزہ سے تمام یرگمالیوں بالخصوص امریکیوں کو نکالنے پر ہے جنگ ختم ہونے کے بعد بھی اسرائیلی فوج کا ایک حصہ غزہ میں رہے گا وائٹ ہاؤس کا اعلان غزہ میں تین دن تک لڑائی روکنے سے یرگمالیوں کو آزاد کرانے میں مدن مل سکتی ہے بائیڈن کا نیتن یاہو کو پیغام اسرائیل دنیا سے جھوٹ بول کر ہمیں بھوکا مارا رہا ہے بدلہ لیا جائے فلسطینی بچوں کی علشفہ اسپطال کے باہر پریس کانفرنس کہا کہ غزہ میں کھانے پینے کی شدید قلت کا سامنا ہے پوری دنیا کے سامنے اسرائیل ہم پر بمباری کر رہا ہے اور نسل کشی پر طلا ہوا ہے ہمیں زندگی تعلیم علاج اور کھانا فراہم کیا جائے ہم کہا جائیں یہ زندگی نہیں کمسن فلسطینی بچے کی فریاد اقوامی متحدہ کے سیکیٹری جنرل نے اسرائیلی حملوں کو بڑی غلطی قرار دے دیا انتونیو گوتیرس کا کھانا ہے کہ غزہ پر حملوں میں بڑی تعداد نیام شہری نشانہ بن رہے ہیں ہم وات سے لگتا ہے کہ اسرائیل کے فوجی آپریشن میں کوئی چیز واضح طور پر غلط ہے ملائشہ کے وزیراعظم کا حماس کے حمایت جاری رکھنے کا اعلان ملائشہ متفقہ طور پر فلسطین کاؤس کا ساتھ دیتا رہے گا مشکل صورتحال میں فلسطینیوں کو تنہا نہیں چھوڑیں گے حماس پر کسی پابندی یا سزا کے لیے تیار نہیں ہے انور ابراہیم کا پارلیمنٹ میں خطاب برطانوی رکن ناس شہ برطانوی پارلیمنٹ میں غزہ کے بچوں کی حالت ازار بیان کرتے ہوئے آپ دیدہ ہو گئیں برطانوی رکن نے کہا کہ اقوام متحدہ کے سیکرٹی جرنل نے غزہ کو بچوں کا قبرستان قرار دیا غزہ پر اسرائیلی بمباری کے سبب چار ہزار سے زیادہ بچے جانبھک ہو چکے ہیں انہوں نے حکومت سے سوال کیا کہ برطانیہ کب خون ریزی بند کرانے کے لیے کوششوں کا آغاز کرے گا جاپان کے دال حکومت ٹوکیو میں جی سیون کے رکن ممالک کے وزراء خارجہ کا اجلاس اسرائیلی جاریت کے خلاف بات کرنے کی بجائے اکرینی عوام کی مدد پر زور مچے کے وسطہ میں بدمنی سے ہماری توجہ اکرین سے نہیں ہٹنی چاہیے بینر اقوامی قوانین کے مطابق اسرائیل کو اپنے دفاع کا حق حاصل ہے اجلاس کے رکن ممالک غزہ میں انسانی ہمدردی کے بنیاد پر جنگ میں وقفے کی اپیل رکن ممالک میں امریکہ برطانیہ کینیڈا فرانس جرمنیٹلی اور جابان شامل پتہ میں اسرائیل فیرون کا جانشین جبکہ فلسطینی حضرت موسیٰ کے جانشین ہیں وائی سی کے جلاس میں ہماس کے نمائندوں کو دعوت دی جائے ان کے بغیر یہ جلاس نامکمل ہے امریکی وزیر خارجوہ اسرائیل کے حمایت کو کھلم کھلا آتا ہے کیا ہمارا حق نہیں کہ ہم فلسطینیوں کی حمایت کریں پاکستان کی ریاست مجاہدین کو فلسطین جوانے کی اجازت دے جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمن کی غیر ملکی میڈیا کے نمائندوں سے ملاقات میں گفتگو لیول پلینگ فیلڈ کا جو شکایت ہے اب وہ کرنا ہی بند کرتے آپ کو لیول پلینگ فیلڈ تو نہیں ملے گا مگر لیول پلینگ فیلڈ ہو یا نہ ہو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی انشاءاللہ تعالی الیکشن جیتے ہیں ہمارا رابطہ عوام سے ہے ان کا رابطہ کسی سیلیکشن کیمیٹی سے ہونا ہے ویسے سیلیکٹ ہونے میں ایکسپرٹس ہیں آٹھ فروری کو صوبائی حکومت کے ساتھ افاقی حکومت بھی بنائیں گے یہ پہلا موقع ہوگا کہ میئر کراچی وزیرعالہ سندھ اور وزیرعظم جیعالہ ہوگا کراچی سمیت پورے پاکستان کے قسمت بدلیں گے لیول پلینگ فیلڈ ہو یا نہ ہو الیکشن جیت کر دکھائیں گے اب تو لیول پلینگ فیلڈ کی شکایت کرنا ہی بھد کر دی ہمارا رابطہ عوام سے ہے مخالفین کا کسی سیلیکشن کمیٹی سے ہوگا ہلکہ بندیوں تک پارٹی ٹکٹ کا اعلان نہیں کیا جائے گا شرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی کراچی میں گفتگو تدر مملکت عارف علوی کا نگران وزیرعظم مدوار الحق کاکر کے نام خط تحریک انصاف کے سیکرٹی جورنل عمر ایوب کا خطبی نگران وزیرعظم کو ارسال نگران حکومت کا غیر جانبدار اکائی کے طور پر تمام سیاسی جباتوں کو ہموار میدان فراہم کرنا بے حد اہم ہے عوام کا سیاسی سرگرمیوں میں حصہ لینا اور آزاد میڈیا کے ذریعے رائے کا اظہار کرنا ہی جھموریت کی روح ہے سیاسی وابستگیاں رکھنے والے افراد کی جبری گمشودگیوں کے بڑھتے ہوئے واقعات پر میڈیا میں بھی بحث ہوئی لوگوں کی سیاسی وابستگیاں اور وفاداریاں بدل جانے پر ایسے واقعات تشویش کا باعث بنتے ہیں خواتین سیاسی ورکرز کی طویل نظربندی عدالت کے جانب سے ریلیف کے بعد بار بار دوبارہ گرفتاریاں معاملے کو مزید حساس بنا رہی ہیں نگران وزیر آزم حکومت کے سربراہ ہونے کے ناتے ان معاملات پر غور کریں صدر مملکت کا خط نگران وزیر آزم کا دورہ ازبیکستان سیکیرٹی جورنل اقتصادی تعاون تنظیم کے ساتھ ملاقات مقبوضہ کشمیر اور غزہ کی صورتحال پر گفتگو تجارت اقتصادی تعاون اور رابطے بڑھانے پر دبادیا خیال نگران وزیر آزم کے ازبیکستان کے صدر مرز آیوف سے بھی ملاقات اقتصادی اور دفاعی شعبوں میں دو طرفہ تعاون کو مزید مضبوط کرنے پر تبادیا خیال اقتصادی تعاون تنظیم تجارتی معاہدے سے دو طرفہ تجارت اور ٹرانسٹریٹ کو فروغ ملے گا وزیر آزم کے گفتگو دونوں رہنماؤں کا سٹریٹیجک پارٹنرشی معاہدے کو جلد جلد حتمی شکل دینے کے عظم کا عیادہ ازبیکستان، افغانستان، پاکستان ریلوے منصوبے کی جلد تکمیل پر بھی اتفاق غزہ کی صورتحال پر بھی بات چیت انوار الحقاقر آج اقتصادی تعاون تنظیم اجلاس سے خطاب کریں گے مہنگائی کے بوش تلے دبے عوام کو ایک اور جھٹکا گیس کی قیمتوں میں 172 فیصد تک اضافہ اوگرہ نے نوٹیفیکیشن جواری کر دیا گیس کی نئی قیمتوں کا اطلاع کیا کم دومبر سے ہوگا سو مقاب میٹر استعمال کرنے والے سارفین کے لیے گیس کی قیمت چار سو سے بڑھا کر ایک ہزار روپے کر دی گئی بہانہ ایک سو پچاس مقاب میٹر استعمال سارفین چھ سو کی بجائے بارہ سو روپے دیں گے بجلبی چالس پیسے فیونٹ مہنگی کر دی گئی قیمتوں میں اضافہ ستمبر کی فیول کاسٹ ایجسمنٹ قیمت میں کیا گیا نیپر آثورٹی نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا آئی ایم ایف اور ایف بی آر کے درمیان تقنیقی سطح کے مذاکرہ ٹیکس پولیسی اور ٹیکس ایڈمنسٹریشن کے لیے قائم ٹاسک فورس بارے بریفنگ آئی ایم ایف کا ریٹیلرز ایگری کلچرل ریل اسٹیٹ پر ٹیکس آئیت کرنے کا بطالبہ ٹیکس کلیکشن میں شارٹ فال ہوا تو ریٹیلرز پر دسمبر کے بعد سے فکس ٹیکس آئیت کیا جا سکتا ہے ریٹیلرز پر ٹیکس آئیت کرنے کے لیے اس کی متعارف کرانے کے اختیارات ایف بی آر کو مل گئے ایگری کلچر پر ٹیکس کے لیے صوبوں سے مشاورت ریل اسٹیٹ پر ٹیکس آئیت کے لیے انفورسمنٹ کا مطالبہ آئی ایم ایف میشن کی ٹیکس پولیسی میں ترامیم اور ٹیکس فلوس ختم کرنے کے لیے ایف بی آر کو تجاویز ایف بی آر نے روہ مالی سال کے خطام تک ریوینیو پروجیکشن ریپورٹ آئی ایم ایف کو فراہم کر دی آئی ایم ایف میشن دو روز میں ریوینیو پروجیکشن ریپورٹ پر ریسپانس دے گا غیر قانونی طور پر اہائش پذیر افغان باشندوں کا محفوظ اندخلاب پاکستان حکومت کی ترجیح تارکین وطن کی واپسی کا سلسلہ جھاری گدشتہ روز چوار ہزار ایک سو انیس غیر قانونی افغان باشندے واپس چلے گئے پاکستان سے ابتہ غیر قانونی طور پر مقیم دو لاکھ ساتھ ازار ساتھ سو اٹھاون افغان باشندے وطن واپس جا چکے نیوزیلینڈ اور سری لنکا آج اہم میش میں آمنے سامنے ہوں گے کرکٹ ورڈ کپ میں فائنل فورٹ تک رسائے کی جنگ کے لیے پاکستان سری لنکا کی جیت کا منتصر انگلینڈ سے فیصل اکد مقابلے سے قبل شائقین کی سری لنکا اور نیوزیلینڈ میش پر نظریں بنگلوروں میں دو دن سے وقفے وقفے سے بارش آج بھی بادل برسنے کا امکان میش برابر یا نہ ہونے پر دونوں ٹیموں کو ایک ایک پوائنٹ ملے گا مقابلہ برابر رہا تو پاکستان کو انگلینڈ سے جیتنا ہوگا